موسیقی 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 بچ لوگ کچھ سدین ہیں بہرحال نا آئی ہوئے مطلب مجھے ایک بات آپ کھل جا دے کہ آپ نے پولیس چھوڑ کر آپ مولوی کیسے بن گیا ہے دیکھو پولیس دا کردار ایک پاورفل کردار ہے پولیس دے کل بڑی پاور ہون دی ہے مولوی دے کل بھی پاور ہون دی ہے لیکن ہر چیز جرہ نا پیسہ بڑھا مڈے پیسہ ہے پیسے نا وہ ای میں نہیں بڑھ دا مطلب جرہ پولیس حالہ ہو سی جرہ مولوی ہو سی مولوی زیادہ پیسہ کمانے پولیس حالے کو دو اپنے آپ سے بات کرنے تو نہیں ہے نا آپ ان سے بات کرنے آئیں لوگوں سے بات کرنے آئیں ہاں 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 ہمیں سمجھ آئے یا لوگوں سے سمجھ آئے تو آپ کوکیڑی زبان سمجھا دی ہے دیکھو جی میں سریکی اردو پنجابی پشتو بروی بلوچی مطلب بلوچی میں بیاتھارا بیاتھارا اللہ بیاری ماشاء اللہ بہتچ کی بات ہے آج کی آج اصل میں میری جو اردو ہے وہ مطلب اتنی چنگی نہیں ہے میرا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پولیس جو ہے وہ پولیس میں اور مولوی میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ دونوں کماتے ہیں پاور زیادہ جو بھائی وہ ہے مولوی کی پولیس والے کی نہیں ہے مثال کے طور پہ مولوی کچھ بھی کہہ دے تو ہر بندہ اس پہ عمل کرتا ہے مولوی کچھ بھی کہہ دے ہر بندہ اس پہ عمل کرتا ہے نا تو اسی لیے بس میں نے میں نے یہ سوچا جب میں پنجاب میں تھا جب میں پاکستان میں تھا کہ میں پولیس کی جو نوکریہ وہ چھوڑ دوں اور اس کے بعد میں پھر مولوی بن جاؤں مطرح مولوی بن جاؤں ہاں وہ ہم لوگ اپنی جو جریساری زبانی آسان ہوں دے چونکہ مولی آتے ہیں مطرح ہم لوگ نہ اس کو مولوی بولتے ہیں مولی بولتے ہیں مولی بولتے ہیں مولی تو مطلب کیا مطلب کیا ہے میں شوک کرتے نہیں پہن سکتا دیکھیں میں ایک موڈرن مولوی ہوں ٹھیک ہے میرا قدامت پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا ہی میں اس سے تعلق رکھنا چاہ رہا ہوں تو بارال آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلائے اگر کوئی سوال سبول ہیں تو ہاں آپ ایک پیر صاحب کو مانتے ہیں پیر صاحب ہاں پیر بہار تھنڈا پیر سڈا پیر صاحب کی بہت سی کرامات ہیں پیر صاحب بہت اچھے بندے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اب تو خیر ان کے متولی بیٹھے ہیں وہاں پہ کافی سارے وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں اور وہ مطلب گودے ہیں تمن خان ہیں تمن خان تمن خان سمجھتے آپ مطلب وہ جن کو انگریزی میں فیوڈرز ہاں فیوڈرز کہتے ہیں ان کو ہم لوگ اپنے زبان میں تمن کہتے ہیں تمن خان تے باقی بس بہت اچھا ان کا سلسل ہے مطلب بڑی ان کی کرامات ہیں بڑی ان کی کرامات ہیں مطلب میں آپ کو کیا کیا ان کی کرامات گنوا ہوں مجھے اتنی یاد نہیں کیونکہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا اب میں ادھر نیو یاک میں آگیا ہوں پہلے میں جب اپنے علاقے میں رہتا تھا تو میرا جو تعلق ہے وہ پنجاب سے جنوبی پنجاب سے تو وہ آپ کو میری بول چال سے پتا چل رہا ہوگا جس طرح میں بول رہا ہاں وہ مطلب چال میری کوئی مطلب وہ میرا کو لونگ نہیں کا بچہ کہ میری جو چال ہے وہ کوئی ہاں ہاں تو اس لیے میری چال صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے سب صحیح چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ 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 لکھ لکھ سانے پہ سارا کچھ صحیح چل دا پہ مطلب بہن سارا چنگا بھلا پیسہ کم آیا بھی ہے ان تو بعد اپنے گھار بھی بھیجے اپنے بالان دی شادی کیتے ہیں بالان دی شادی تو بعد اپنا رکھ پا گئے دے اپنے حساب کیتے ہیں مطلب سیٹ کیتے ہیں سارا کچھ بالکل صحیح چل دا پہ اچھا مجھے یہ مقدر شاہ صاحب آپ مجھے بتائیں مولانا شہاب الدین سے کیسا آپ کا رشتہ ہے میں نے بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں آپ کی روز ایک نہیں کہا نہیں آرہی ہوتی لڑائی دیکھو دی مولانا شہاب الدین دباہ میں ڈراما ہے پیا آسالی چو ہکا آم جہاں مولی ہے پیا ہسپتال بھائی کیا تھا رہا ہے اچھا میں اچھا میں اچھا تھوڑی دی پا 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 پنجابی میری ایری چنگی ہے کو نا اردو تھوڑی دی ملے نامیں چلو میں کوشش کر دی اردو رویت اردو رویت اردو رویت اردو رویت اصل میں بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اصل میں میں اپنے مطلب والی باتیں سنتا ہوں جو آپ باتیں کرتے ہیں نا وہ اگر میرے مطلب کی بات ہوگی تو میں سنوں گا اگر میرے مطلب کی بات نہیں ہوگی تو میں نہیں سنوں گا ٹھیک ہے نا ہاں میں مطلب میرا جو ہاں بالکل جو میرا میں جو انیلیسز کرتا ہوں نا چیزوں کا وہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کون سی چیز سننی چاہیے اور مجھے کون سی چیز نہیں سننی مولوی شہاب الدین انتہائی غدار کے سمدہ انسان ہے انتہائی غدار کے سمدہ انسان مطلب وہ چیدے کھیڑن کو کیا گیتے ہیں اردو میں کنچے 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 مطلب وہ وہاں پہ وہ کنچے کھیلتا تھا اس تو بعد وہ پانی لگاتا تھا اپنی رنے کو اپنی کنک کو اپنی کپاہ کو اپنی گنے کو اس کے بعد میں نے اس کو بولا کہ بھائی میں تکو اگر نیو یاک گھن بنیا تے تم چلو گے میرے ساتھ تا ہوں آنکھا کے ہاں بھی میں بلکل میں تمہارے ساتھ ہاں بلکل میں تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں بھلا وہ کپی کوپیہ ساں بڑھوائی پاسپورٹ بڑھوائی تھپا تھپا لگ گیا تے میں امریکہ دے وچ مطلب نیو یاک دے وچ شابود ان کو گھن کیا ہے مطلب اس کو یہاں پہ انٹریڈیوز کرانے والا میں ہوں مطلب میں نے اس پہ بڑا پیسہ لگایا ہے ٹھیک ہے اس کو تو میری عزت کرنی چاہیے تھی اچھا ہم لوگ پیر بھائی ہیں پیر بھائی ہو گئے نا مطلب اوندہ پیر بھی وہ ان پہ تھڑے پیر صحیح پہاڑا آلے پیر ان پہ میرا پیر بھی وہ ہے پہ مطلب سارے دوہینے پیر ہکو جائے ان پہ نا مطلب ہم دونوں کے جو پیر ہیں وہ ہکو ہیں نا اصل میں ہمارے پیر ہکو ہیں مطلب ایک ہی ہیں ہمارے پیر صحیح ہے تو باراللہ اسے شرم آنی چاہیے میں نے کافی اس پہ انویسٹ کیا دیکھیں مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ یہی کام کرتے ہیں یا اور کوئی دکان شکان ہے آپ یہی کام کرتے ہیں نا آپ جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ بیٹھ کے یہ والا کام شروع کر دے آپ کو مسئلہ ہونا کہ دیکھو یہ میری دکانداری بند کر آئے گا اچھا دکانداری ہے مثال کے طور پہ اگر ایک اور دوسرا یہ جو آپ کے جو ہوسٹ اور اینکر میں اینکر ہوتے ہیں اگر ایک دوسرا اینکر آ جاتا ہے اور وہ آپ سے ذرا اچھا بول لیتا ہے چنگا بول لیتا ہے تو جو ادارے والے ہوں گے وہ کس کو رکھیں گے اس کو نا آپ کو تو نہیں رکھیں گے نا بھائی تو آپ کو ڈردہ کیوں کی مسجد آپ کی مسجد سے بہتر ہو سکتی ہے نہیں نہیں مسید کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا میں تو کچھ اور بات کر رہا ہوں نا آپ کو آپ میری بات کو درہا یس میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں فاردہ ایگزیمپل کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں تو اسی لیے ایک زپ کورڈ میں دو مسجدیں نہیں بن سکتی جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی ٹھیک ہے مطلب وہ تو میری روزی کے خلاف ہو گیا نا جمعہ کا چندہ بٹ گیا سارے چندے بٹ گئے جو لوگ پیسے دیتے تھے وہ سارے آدھے آدھے تقسیم ہو گئے آج کل ویسے مسیدیں بند ہیں مطلب میں تو میں تو وہ ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے کہتے ہیں نا وہ ہو گیا تھا کچھ تھوڑا بہت کام چل رہا تھا میرا آن لائن سے دم درود رکھ کے میں تویز تویز لکھ کے مطلب تھوڑا سا کام ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی ظاہر ہے مطلب جو مزہ جمعہ کی نماز کے بعد ڈالر گننے والا ہے نا وہ بڑا زبدست مطلب آپ نہیں سمجھ سکتے اس کے حفیت کو ڈگری تو اس کے بھی جالی ہے بھائی اس نے بھی ڈائی سو ڈالر دے کے ڈگری اپنی آن لائن خریدی ہے یہ والا جو مولوی ہے شابو شابو دی نا مطلب لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں میں تو بھائی اس کو وہاں سے جانتا ہوں جہاں پہ ہم لوگ اپنے علاقے میں کٹھے رہتے تھے ہاں tap سے کھلتے تھے آپ نے بسائے بھی بھی tracker بالکل بلکل اور آپ کے دیگری ایس اس کھی ہے یہ یوں بس اَن لائن نہیں پڑنا چاہیے نہیں بڑے تھے میں یہ بھلی بات نہیں کر رہارہ ہے آن لائن نہیں پڑنا چاہیے آن لائن کافی طرے لوگ پڑھ رہے ہیں کافی طرے لوگوں کو روزگار بھی لگا ہے کافی طرے لوگ Geth вари پر مطلب آپ آن لائن کچھی پڑ رہے ہیں تو آپ کا فیدہ ہوں گا سکا صحیح ہے کافی طرح لوگ ایسے ہیں جن کو اس چیز کا فیدہ ہو رہا ہے لیکن کافی طرح لوگ ایسے جو دو نمبر ڈگریوں وہاں سے لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں اب شاہب الدین مولوی شاہب الدین جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں جی ہوں ڈاکٹر پڑھ گیا اچھا اس کے بعد پھر وہ کہیں سے انگریزی سیکھ رہے ٹھیک ہے وہ سرائکی میں کہتے ہیں ماجمی اندھارج دے دیر انا بیٹری مطلب جو والدہ ہے نا وہ پیدا ہوئی اس میں اندھیرے میں اور جو بیٹی ہے اس کا نام ہے بیٹری تو یہ والی جو چیزیں نا مطلب کیا مطلب میں آپ کو کیا مثالیں دوں مطلب کیا مثالیں دوں میں آپ کو غدار قسم کا بند ہے بھائی وہ وہ انگریزی سیکھ رہے ٹھیک ہے انگریزی میں مجھے میسج کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب مجھے صرف جلانے کے لیے مجھے صرف مجھے بھی پتا چلتا ہے ہیلو ہائے تھینکیو آہ 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 میٹو ٹو مارننگ گوڈ نون گوڈ نائٹ باقی جو بورڈ بورڈ ہوتا ہوں وہ بھی سارے میں پڑھ لیتا ہوں بروکلن محمد علی جنا سارے جو ایوینیو ہوتے ہیں ٹوئنٹی ون سٹریٹ سارے مطلب بورڈ شوڈ میں پڑھ لیتا ہوں مطلب میری انگریزی بھی اتنی ہے میں بھی اچھی انگریزی بول سکتا ہوں لیکن میں شہاب الدین مولوی شہاب الدین کی طرح غدار نہیں ہوں جس کو میں یہاں پر لے کر آیا اور اس نے میری پیٹ پہ وار کیا اور چھوڑا گھوپا صحیح ہے آپ کے ایک مرشد نے مولوی شہاب الدین سے آپ کا طلاق کروانے کی بھی کوشش کی آپ نے تو اڑتا مرشد سے لڑ پڑے دیکھو مرشد نال میری کوئی خاص میری کوئی لڑائی تو خیر نہیں ہوئی تھی مرشد مرشد پاک مرشد پاک دنہ آگیا مرشد پاک اللہ سلامت رکھے مرشد پاک ہوں مرشد مرشد جنہی گالینا وہ مطلب وہ نہیں منی ہونے شہاب الدین میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتا ہے مطلب ہے ڈاکٹر ڈنگر آلا ڈاکٹر نہیں مطلب وہ گائے بھینسوں والا ڈاکٹر نہیں نہ بندی آلا ڈاکٹر اس کو کیا کہتے ہیں نہیں مولوی اگر کوئی بڑھ جائے پڑھا مولوی ذرا پڑھا لکھا بڑھ جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں مذہب اے سی اے جی ریل جا ہاں سکالر کہ بھی میں جنہاں جی سکالر بڑھ گیا چلو بھی میں تھا میں تھے سکالر نہیں بڑھ سکا ٹھیک ہے مطلب لیکن میں کم سے کم میرے دل دے بچ اللہ رسول دا تھوڑا جنہاں ڈا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بس اے اور کہا لے گا مطلب میں آندھے ڈالر کیسے بڑھے تو نہیں لگتے میں نے بچنگ لگتے نہیں نہیں شہاب الدین شہاب الدین دی گل جڑے نا سیڈ ترکھن دی ضرورت نہیں مطلب شہاب الدین نے تو میری زندگی تباہ کر دیتی نا بھائی میری ہر چیز دے بچ بٹوارہ ہو گیا مطلب جو پیسے پہلے میرے پاس آتے تھے مثال کے طور پر پہلے میں ایک جگہ سے بیس ڈالر کماتا تھا اب وہاں پہ تو میرے پاس دس ڈالر آئیں گے نا اور اگر اس نے چار بندے اور گھیر لیے تو میرے دس ڈالر اور گئے مطلب میں بھوکا تو نہیں مر سکتا نا نیو یاک میں خرچیں ہیں نیو یاک میں چلے آگے بڑھتے ہیں آپ کرونا ملیزوں کو چہازہ نہیں پڑھاتے ہیں ایسٹر کیوں کرتے ہیں نا یار اصل مسئلہ ہے نا کہ کرونا مطلب مجھے کرونا ہو جائے پھر کون ذمہ دار ہے تو آپ کو بیسے ہو سکتے ہیں دیکھو معاشرے میں نا مولوی کا ایک مقام ہے مولویوں کو نا ان کرونا والے مریضوں سے دور رکھنا چاہیے تو آپ کو ان کے بلابر منٹ کے تھوڑی پڑھا لیں آپ کو تو کھڑو کے پڑھا لیں نہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ جرسیم نکلتے ہیں نا مطلب آپ کو میں ایک بات بتاؤں میں پچھلے دنوں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا ٹی وی پر وہ دکھا رہے تھے کہ اس میں شوائیں ہوتی ہیں کرونا میں جب بندہ مر جاتا ہے نا اس کے جسم میں سے شوائیں نکلتی ہیں اور وہ دوسرے بندے کو جا کے لگتی ہیں جب وہ دوسرے بندے کو جا کے لگتی ہیں نا تو بندہ یا مر جاتا ہے یا پھر بندہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے مطلب میرا دل نہیں کرتا کہ میں جو نا جاؤں اور ہسپتال میں مر جاؤں ڈاکومنٹری ٹی وی فلمیں وغیرہ بھی جتا ہے ہاں میں مطلب دیکھو میں ایک جڑے میں نئے زمانے کا مولوی ہوں ہاں بتایا آپ میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں ایک نئے زبانے کا مولوی ہوں میں ساری سیریز بھی دیکھتا ہوں میں مطلب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں سینس فکشن کی فلمیں مجھے چنگی لگتی ہیں مطلب جس میں تھوڑا سا ذرا جس طرح سے آرنٹ شواز نکر ہاں نکر دوڑا لمبے بالا والا وہ ریمبو والا ہاں سلویسٹر پتہ نہیں مطلب کیا دوسرا بھی مجھے چنگا لگتا ہے وہ والا ٹرمینیٹر والا وہ جو ایک بچے کی جان بتاتا رہتا ہے پوری فلم میں پھر اس کے ایک لڑکی سے سیٹنگ ہوتی ہے ہاں ہاں مطلب وہ فلم میں نے دیکھ ہوئی ہے پھر وہ ٹائٹینک میں نے دیکھ ہوئی ہے وہ کیٹ کیٹ ونسلیٹ ہے اس لڑکی کا نام اور پتہ نہیں اسو میں اصل میں ہیرو کے نام یاد نہیں رکھتا بس مجھے ہیروینیوں کے نام زیادہ یاد ہوتے ہیں جس طرح وہ ٹام برینڈر والی جولی انجلینا جولی جس کو آپ گوگل پر دیکھیں گے بھی نام یاد رہیں گے نام کو نہیں گوگل پر میں اصل میں فلمیں دیکھتا ہوں ہاں صحیح اب آگے اید آنی مجھے مسید میں نمازی آتے ہوئے نہیں لگ رہے آتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے دس دس ڈالر چل کے آ رہے ہوں مسید میں ہاں صحیح مطلب آپ آئے دس ڈالر فلان دوسرا بند آیا مطلب ڈالر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے مجھے مسید میں لوگ نظر نہیں آ رہے ڈالر بل چلتے ہوئے ہاں تو مطلب ہم لوگ بھی اسی طرح کی چیزیں کریں گے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اید والے دن ہم لوگ کیا کریں تو اید نباز ہم لوگ انشاءاللہ پڑھائیں گے اور میں آپ کو ٹائم بتا دوں گا اگر آپ آئیں وہاں پہ تو آپ آ سکتے ہیں ناظرین یہاں وہ اپنے بریک کا اور بریک کے بعد آتے ہیں تو مولوی صاحب سے جانیں گے کہ مولوی صاحب کے ایک مولوی ہونا ایک بلجسپنگ ہونے سے بہتر ہے اور ہے تو کیوں ہے اور ان سے ذاتی شوق بھی جانیں گے آپ بریک دیکھئے بریک کے بعد دعا ہوں سدا فاؤنڈیشن پاکستان میں معذور افراد کی دیکھ بھال کرنے والا ایک منفرد ادارہ کرونا وائرس کے باعث نیو یوک میں ہر طرح کی تقریبات کی ممانیت ہے اس لئے اس سال فاؤنڈیشن کی فانڈریسنگ بھی ماخر کر دی گئی ہے پاکستانی کمیونٹی سے اپیل ہے کہ وہ اپنے عطیات سدا فاؤنڈیشن کو دیں اور سہارا بنیں ان لوگوں کا جو آپ کی امداد کے منتظر ہیں اسے اول افراد کو سپورٹ کیجئے کیونکہ یہ حالت ایسی ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور ون تاوزنڈ ممبرز ہیں ہمارے جو ہم ریگولرلی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں معذور افراد کی خدمت میں پیش پیش سدا فاؤنڈیشن کوش پیش بہت ایسی کپڑے نکا تو سپورٹ کی good دیکھو کپڑے ٹھڈی رہا دیں کپڑے ٹھڈے رہا دیں کہ اگر گھڑے میں اگر بندے کپڑے رکھیں نا تو کپڑے تھڈے ہو جاتے ہیں تھڈے مطلب مین کول تھنڈے کول ہو جاتے ہیں اور ان کو اس طرح کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی مطلب ایرن کرنے کی اچھا 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 اس کے بعد گھڑا جو ہے وہ تھڈے پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اچھا مطلب یہاں پہ تو نہیں خیر نہیں ہوتا تو میں خیر اپنے علاقے کے گل کر رہا ہوں آپ نے بتایا کہ آپ پنجاب سے تو کچھ پنجاب کی ذرا باتیں بتائیں کیا کرتے تھے وہاں پہ مطلب کوئی بچپن بچپن کیا بڑے حقل بھی آپ کیا کرتے تھے کام کیا تھا دیکھو میں شروع شروع دیوچ مدر سے مدر سے مطلب مدر سے میں پڑھتا رہا ہوں تو صبح صبح مدر سے جانا استاج جی نے بولنا کہ بھائی چھبیاں دے تھال چاؤ اور محلے میں جا کے روٹیاں لے کر آؤ مطلب ہمارے ہاں یہ ریویت ہے کہ آپ صویرے صویرے لوگ اٹھتے ہیں صویرے صویرے ساتھ آٹھ بجے لوگ پھر روٹے چول پتھاری کرتے ہیں روٹیاں مگرہ پکھاتے ہیں کچھ عورتیں ہمیں چوپڑیوں یا روٹیاں دیتے ہیں مطلب جن روٹیاں کے اوپر مکھن لگا ہوتا ہے چوپڑیوں یا روٹیاں صحیح ہے لیکن وہ چوپڑیوں یا روٹیاں ہم لوگ استاد کو نہیں دیتے تھے وہ ہم لوگ چھوپ کے خود کھا جاتے تھے تو وہ والی روٹیاں مجھے مطلب اچھا پھر کسی نے کوئی ککو دے دی کسی نے ماکھی دے دی مطلب شہد شہد ماکھی شہد کسی نے شہد دے دی تو وہ بھی خود پھر ہم لوگ کھاتے تھے مطلب دو نمبریاں مطلب سے جاری ہیں آپ کی دیکھو میرے بال سنو وہ کہتے ہیں نا سکول آف تھارٹ جو آپ کا ہوتا ہے مطلب آپ کی پرورش جہاں پہ جس ماحول میں ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جب بڑے ہوتے ہیں تب اس وقت بھی آپ کو اس کی پرچھائی آپ کی زندگی پہ ہوتی ہے اچھا صحیح ہے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کرتے تھے پہلے مطلب آپ جی میں جی میں میں ہوں وہ ہی میرے ایک آمنہ لے بال حسن مطلب آنے والی نسلیں ہوں گی جی میں ماں ہوں ماں سی تے کاندھائرے تے آسی مطلب یہ ایک مثال ہے ہمارے سریکی میں تو بس یہ شہاب الدین کا تو آپ شہاب الدین کا تو آپ نام اینہ لے نا مطلب وہ تو مولوی کہلانے کے لائک ہی نہیں ہے وہ تو ہے ہی غدار اس کو تو میں میں نے مطلب اس پہ تو اتنے میرے پیسے لگائیں اتنے میرے پیسے لگائیں مطلب 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 دل آدھے بندہ کتا چاپا لے ایو جہاں بندے رہا یار دوست نہ ہوگا نیو یارک پولیس اور پنجاب پولیس میں کیا پھر کیا پھر لگتا ہے نیو یارک پولیس تے پنجاب پولیس ہی بہت فرق ہے بہت جن بہت فرق ہے نیو یارک پولیس جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو نیو یارک پولیس پہلے آ کے پوچھتی ہے کہ بھائی خیر ہے کیا ہوگی ہے کوئی پریشان نہیں ہے تو ساکو دسو صحیح ہمیں بتاؤ ہماری وہ ہیلپ لین ہے کیا کونسی ہیلپ لین ہے پتہ نہیں بالانگو یاد ہے پھر مجھے یاد نہیں ہے تو بارہل پولیس آ جاتی ہے پولیس میں اپنے ہمارے نوجوان بھی ہیں کمیونٹی کے مسلمان بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں پولیس یہ نیوائی پی ڈی کی بات کر رہا ہوں تو بارہل یہ بڑے اخلاق والے پولیس والے ہیں مطلب بڑی عزت کرتے ہیں پنجاب پولیس والے پہلے ترہ چار لپڑ مارتے ہیں لپڑ مطلب تھپڑ مارتے ہیں اس کے بعد پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی کی گال ہے تو پھر بندہ بولتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ تھا میرا یہ لڑائی ہو گئی یا میرا کوئی ہور مسئلہ ہے تو مطلب یہ تھوڑا سا فارک ہے بیٹوین نیوائی پی ڈی اور کیا بولیں گے اس کو پنجاب پولیس صحیح یہ ٹھیک ہے اچھا کوئی آنگار واقعہ ہمارے ناظرین کو اگر آپ کنانا چاہے تو نہ سکتا ہے دیکھو میں میں جب پولیس میں تھا نا تمہارے وزن سے زیادہ پیسہ کمائے ہیں میں نے اچھا تمہارے وزن سے زیادہ ہاں تو پولیس پولیس والے کا گھر کون سا تنخواہ پہ چلتا ہے تو پھر کیسے چلتا ہے تو اوپر سے پیسے آتے ہیں نا مطلب اوپر سے مراد یہ نہیں ہے چھت کے اوپر سے آتے ہیں اوپر والے پیسے بھی بنانے پڑتے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے جگر چاہیے بندے کھا کبھی کبھی بندہ پھڑا بھی جاتا ہے مطلب پکڑا بھی جاتا ہے کبھی کبھی بندہ تو اس لیے میں نہیں دیکھو سیف سائٹ ہر چیز میں میں نے یہ چیز سیکھیا کہ ہر چیز کو اگر آپ سیف سائٹ سے کریں گے تو آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا نقصان ہر چیز کو میری بات سنے زندگی جانئی ہے یہ بھی نفع اور نقصان کا ایک نام ہے وہ کہتے ہیں زندگی کی جو ریشا دوبانیاں ہے زندگی کو اپ ڈاؤن ہے زندگی کو جو نشیب و فراز ہیں وہ کبھی زندگی اوپر چلی جاتی کبھی زندگی نیچے چلی جاتی کبھی بندہ غریب ہوجاتا ہے کبھی پھر بندہ امیر ہوجاتا ہے کبھی بندے کے پاس پیسہ آجاتے کبھی بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو یہ زندگی جو ہے مسلسل مطلب ایک وہ والا چوہا جو ٹیر پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے مثال سنی ہوگی مطلب ایسٹ اور لائیبیلٹی والی وہ جو میں نے ایک بندے کی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تھی تو وہ چوہا جو ہے اس کو چلاتا رہتا ہے اور وہ ٹیر پھرتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے جب وہ ٹیر گھومتا رہتا ہے تو وہ چوہا نہیں تھکتا مطلب ہماری جو مثال ہے نا ان جیسی ہے لیکن اس چوہے کو چلانے کے لیے کیا چاہیے پانی مطلب ہر آج کی آج کی اس دنیا کا ہر بندہ وہی چوہا ہے جو اپنے مطلب اس مدار میں گھوم رہا ہے مطلب میں ہر بندے کی بات کر رہا ہوں میں کو اپنی بات نہیں کر رہا اور میں آپ کو علم کی بات کر رہا ہوں علم کی یہ ایک بہترین بات ہے اس کو اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں یہ باتیں آپ کو تب یاد آئیں گے جب میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں آپ بولیں گے کہ ہاں یار مطلب مقدر شاہ صاحب بلکل صحیح فرماتے تھے مطلب آج سے پچاس سال بت بت کریں ہاں بلکل وہ اصل میں آواز کرتے ہیں آپ کو بتا ہے جب تک یہ ہاتھ نہ ہلائے نا تو نہیں نہیں جب تک یہ ہاتھ نہ ہلائے نا یوں یوں کر کے تب تک جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا جن کے سامنے مولوی بندہ تقریر کر رہا ہوتے وہ بلتے ہیں مولوی تھنڈا ہے اچھا تو مولوی مطلب تھنڈا نہیں ہونا چاہیے مولوی تھوڑا سا تھوڑا ہاں مطلب ہاتھ ہلانے پڑتے ہیں اس لیے تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے نا تو آپ ہمارے نایاں بہتی ہیں نایاں نایاں کو بتایا آپ کو وہ جو پہاڑوں کے اوپر سے پانی آتا ہے نا اس کو ہم لوگ نہیں نہیں ان کو ہم لوگ نایاں کے بولتے ہیں مطلب جو روت کوئیاں آتی ہیں نا اچھا مطلب ٹائم ختم پرگرام کا ٹائم ختم ہو گیا یا میرا ٹائم ختم ہو گیا اللہ نہ کرے میرا ٹائم ختم ہو میں نے ابھی کمیونٹی کے کافی ساری خدمت کرنی ہے میں نے ابھی کمیونٹی کے کافی سارے کام کرنے میں نے ابھی کمیونٹی کو اس لیول پر لے کر جانا ہے مطلب جس لیول کے بارے میں کمیونٹی سوچتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ لیول ہمارا ہے تو مطلب میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کے میں نام روشن کروں اور میں نام روشن خیر آج کل لوگ آج کل لوگ وہ ارتغل والی روشنی کے پیچھے لگے ہوئے لیکن میں روشن مستقبل کی بات کر رہا ہوں ہاں ہاں ارتغل کے علاوہ اور وہ اور آج کل وہ جو مشہور ایک سیریز چل رہی ہے نا جس پہ سارے مطلب جو آج کل ٹاپ ٹرینڈنگ میں آ رہی ہے ہارٹ ٹو ہارٹ سینڈل مطلب مطلب سیریز بغیرہ دیکھتا ہوں میں اس میں کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے میں سیریز نہیں دیکھ سکتا مطلب میری میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں میرے پاس ناک نہیں ہے میرے پاس کان نہیں ہے مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے